بلکہ ایک نئے مذہب کی جو ہے وہ تشکیل کر رہا ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے اور جس طرح کے وہ پوسٹر لگا رہا ہے کہ جو ہے جس طرح بنی اسرائیل گزرے تھے اور سمندر پھٹ گیا تھا وہ پوسٹر کی جگہ وہاں پہ جو فلموں میں حضرت موسیٰ کی تصویر ہے وہاں پہ اپنی تصویر لگا کے جو ہے نا وہ عبور کر رہا ہے سمندر اور حقیقی ازادی کیا ہے وہ ساری کی ساری آڈیو لیگ سے پتہ لگ دی ہے اس کا اصلی چیرہ جو ہے بیانت چیرہ جو ہے وہ سارا سامنے آنے والا ہے خواجہ عاصف صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میرے دو بھائیوں نے کی پی میں جو اس وقت صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے موسن داور صاحب نے انور عالم صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ دکھ کا اظہار کیا ہے صرف اشارہ نہیں کیا کے پی کو ایکچولی آہ سابق وزیر آزم نے ایک سپرنگ بورٹ بنایا ہوا ہے اس صوبے کی تمام طرح سہولتیں جو ہیں ہیلیکوپٹر ادھر کی پولیس ادھر کی سیکیورٹی جو ہے ان کے ذاتی استعمال میں ہیں جب ایک آہ وزیر آزم جو ہے سابق وزیر آزم جو اس اسیمبلی نے جس کو نکالا تھا ووٹ آر نو کانفیڈنس کے ذریعے یہاں سے ددکارہ گیا اس ہال سے اس کے بعد جا کے وہاں اس نے پناہ لی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے عوام کی بھی یہ توہین ہے کہ وہاں پہ پناہ لے کے وہ ان کے نام پہ ان کی سیکیورٹی فوسز کی امداد سے ان کی جو ایڈمیسٹریشن ہے پروینشل ایڈمیسٹریشن اس کی امداد سے ان کے وسائل استعمال کر رہا ہے ہیلیکوپٹر استعمال کر رہا ہے پرسوں ترسوں یہاں اڈیالہ کے قریب وہی ہی ہیلیکوپٹر جو ہے اس کو فورس لینڈنگ کرنی پڑی جب ساری کے پی کی حکومت جو ہے وہ اس بات پہ معمور ہے کہ وہ صرف اور صرف کسی طرح عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لے آئے تو اس دوران جو ہے جو اقتدار ان کے پاس وہ صوبے کا ہے وہ ان کے ہاتھوں سے سلپ ہو رہا ہے سلپ کس طرح ہو رہا ہے کہ وہاں پہ دہشتگردی رائیس پہ ہے اگر وہاں پہ اس وقت دہشتگردی ہے یہ لائنڈ آرڈر سیچویشن جو ہے دن بختن خراب ہو رہی ہے تو یہ اولین فرض جو ہے وہ سوائی حکومت کا ہے اس کے بعد جا کے کسی اور ایجنسی کا یا کسی اور ہماری ڈیفینس فورسز کا جد ذمہ بنتا ہے ان کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے یہ آبلیگیشن بنتی ہے جب وہ اپنی تمام تر ذمہ داری جو ہے نوردن کے پی میں سوات میں اور دوسرے علاقوں میں اس سے ایبڈیکیٹ کر چکے ہوئے ہیں ان کی تمام تر توجہ جو ہے پوری حکومت کے بھی کی توجہ جو ہے اس بات پہ ہے کہ کسی طرح ان کے لیڈر کو دوبارہ اقتدار مل جائے بائی ہک اور بائی کروک چاہے وہ جن کو نیوٹرل کہتے ہیں ان کے پیری پڑھ کے مل جائے چاہے وہ ترلے کر کے مل جائے چاہے وہ گھالیاں کر دے کے مل جائے لیکن اس کے اقتدار کے لیے تمام تر جو ہے حکومت کی کی پی کی توجہ مرکوز ہے جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ وہاں پہ سفر کر رہا ہے جس طرح نور عالم صاحب نے کہا وہاں پہ سات ازا پہ لاتھی چارج ہوا یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو لوگ تعلیم دیتے ہیں جو سمارتے ہیں قوموں کو جو ہمارے بچوں کو سمارتے ہیں تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح کی پی کی حکومت نے آج سے چند روز قبل ان کو ٹریٹ کیا وہاں میں دن رات وارداتیں ہو رہی ہیں ایپسلیوٹلی نو لائنڈ آرڈر کمپلیٹ کیا سنکے پی اس صورت میں وہ کلیم کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے میرا اقتدار جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ووٹ اور نو کانفیڈنس سے اس سے چھینا تھا وہ واپس کیا جائے وہ ڈیسپریٹ ہے بلکہ ایک نئے مذہب کی جو ہے وہ تشکیل کر رہا ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے اور جس طرح کی وہ پوسٹر لگا رہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل گزرے تھے اور سمندر پھٹ گیا تھا وہ پوسٹر کی جگہ وہاں پہ جو فلموں میں حضرت موسیٰ کی تصویر ہے وہاں پہ اپنی تصویر لگا کے جو ہے وہ عبور کر رہا ہے سمندر کبھی حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے اور حقیقی ازادی کیا ہے وہ ساری کی ساری آڈیو لیگ سے پتہ لگ دی ہے کبھی بیرونی سائز کی بات کرتا ہے اس وہ بھی آڈیو لیگ سے پتہ کر رہی ہے یہ تو ابھی ابتدا ہے یہ بالکل اس کا اصلی چیرہ جو ہے بیانت چیرہ جو ہے وہ سارا سامنے آنے والا ہے لیکن اس وقت جو ہے اس ہاؤس کی توجہ مرکوز ہونے چاہیے ایک کیپی کی حکومت کی یہ آگ جو ادھر ادھر انہوں نے اس کی نیگلیجنس کی ویسے یا ڈیلیبریٹلی وہاں پہ جو لگائی گئی ہے وہ کہیں دوسری جگہوں پہ نہ آ جائے کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ سیچویشن دن پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اور ہماری افواج نے بے شمار قربانیاں دے کر بے شمار قربانیاں دے کے جو ہے اس وقت جو ہے کہ کور کمانڈر تھے ان کا بعد میں پریڈ لین کے اندر بچہ شہید ہوا اس بدلے کے اندر جو انہوں نے وہاں پہ جو کنٹرول کیا تھا اس بدلے کے اندر تو یہ یہ صورتحال ہے جناب سپیکر میرا تو خیال ہے کہ سیچویشن کے اوپر ہاؤس کو ایک بیعث کرنی چاہیے ایک دن مختصن ہو چاہیے کہ اس وقت کیپی میں کیا ہو رہا ہے میں بہت بہت شکریہ آپ کا جعوید لطیف صاحب شکریہ جناب سپیکر یہ بات حقیقت ہے کہ خیبر پختونخواہ میں کرپشن ہو لا قانونیت ہو اور جس طرح وہاں دہشتگردی بھی پنپ رہی ہے مگر حقیقت کچھ اس طرح ہے جی پلیز کنٹینیو رکھ جی آڈرین دی ہاؤس پلیز موہ لوائی دیو میری گزارش ہے جناب سپیکر فاضل ممبران اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں کہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ایک حقیقی حقیقی عوامی لیڈر ہوتا ہے اور ایک پیرا شوٹر ایک سازشی شخص ہوتا ہے جو آج جس کا سامنا ہے پاکستانی قوم کو بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں مگر جو حقائق ہیں اگر وہ قوم تک نہ لائے گئے تو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے پاکستانی قوم کا ریاست کا راجہ صاحب پہلی بات یہ ہے سپیکر صاحب کہ انیس سو ترانوے میں پہلی دفعہ جب ایک حکومت کو وقت پورا کرنے کے بغیر یہ بات کرتے ہیں نا کہ نواز شریف کو ہر دفعہ لائے جاتا ہے تو اس وقت کیوں ہٹایا گیا یا اس سے پہلی حکومتوں کو جب اٹھایا گیا نائنٹی سیون میں انتخابات کہا جا رہا تھا کہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ نواز شریف پرائیم نسٹر نہ بن جائے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آئین قانون کے مطابق اداروں میں بیٹھے لوگ چلیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی اپنی غلطی کا اطراف کر لے کی جانے والی نائنصافیوں کا اطراف کر لے تو دنیا کا بہادر آدمی ہوتا ہے وہ جو اطراف کرے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی یہی سے نکلتا ہے پاکستان تو کیا پاکستان کے ادارے بھی اسی طرح مضبوط ہو سکتے ہیں مگر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ میر جعفر صادق ہیں یہ چوکی دار ہیں تو پھر مجھے بتائیں کوئی اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب سپیکر کے بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے دیتے ہیں کوئی نوٹس ان کا نہ لے اور جن کے ساتھ چھے چھے سال بیس بیس سال سے پچیس پچیس سال سے زیادتیاں ہو رہی ہوں ان کو کہا جائے میں سب وائنڈ اپ کریں جی جی ان کو کہا جائے کہ جناب یہ این آروں لے رہے ہیں تو پھر کوئی بتا تو دے کہ چھے سال پچیس سال جن سے زیادتیاں ہوتی رہی وہ کن کے کہنے پہ ہوتی رہی اور آج میں جناب سپیکر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ ایک پارلیمنک کمیشن بننا چاہیے جو دیکھے کہ سابقا ادوار میں کس طرف سے کیوں زیادتی ہوئی اور کون نشانہ بنا زیادتی کا اس پہ ایک کمیشن پارلیمنک کمیشن بنے تاکہ دنیا کو حقیقت کا پتا چل سکے پلیس وینڈ اپ کیجئے تینکیو